سمسکارا بیک ٹرینڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہرشنا شروعات کریں گے سپر فاس فرنڈٹ کی نوسکار میں ہراشت کریں گے بڑی خبر سے شروعات پٹنا میں آم آدمی باتی کی امیدوار پروین آمان اللہ کا صورتات بیرود ہوا پروین آمان اللہ کے روچوں کے دوران کئی آماتی پارٹی کے کارکتہ سڑک پر اتر آئے اور بیرود میں نارے بازی کرنے لگائی یہ کارکتہ پروین کو ٹھیکٹ دیا جانے کا بیرود کرتا ہے پروین کے ویروت میں آپ کارکتہ نے سڑک پر لیٹ کر بھی پردرکشن کیا پروین کو آم آدمی پارٹی نے پٹنا سائز سے امیدوار بنایا ہے ویروت کرے کارکتہوں نے اس زمین کارکتہوں کی اندیکھی قرار دیا ہے جیڈیو سے سیفہ دینے کے بعد پروین آپ میں شامل ہوئے ہیں ہماردی پارٹی نے تاروین کے جیوال اپنے سمتھگوں کے ساتھ وارانسی جانے والے ہیں شیو گنگا ایکسپرس سے وارانسی نکل رہے کے جیوال لاسے میں پڑھنے والے ہر سٹیشن پر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں پچیس آٹھ کو کے جیوال کی وارانسی میں ریلی ہے اس ریلی میں کے جیوال جنتا سے پوچھ کر یہ تیہ کریں گے کہ وہ وارانسی سے موڈی کے خلاف جناب لڑے یا پھر نہیں کہ جیوال کی ریلی پہلے سیس مارچ کو ہونی تھی لیکن پرشاہ سن کی اجازت نہیں ملے سے انہوں نے ریلی کی تاریخ بڑھا کر پچیس مارچ کر دی سماتھ سے بھی انہوں نے شہیدی دیوست پر کے جیوال پر نشانہ سادھا پنجاب کے فیروز پور میں شہید ستھل پر موڈی کی نیتیاوں میں اچھی لگتی ہے جیوال نیتا سابر علی نے نہ صرف موڈی کی تاریخ کی بلکہ اشاروں میں اپنے نیتا نیتیش کمار پر نشانہ بھی ساتھا تھا تھارڈ فرنڈ کے بعد نے نیتیش کا نام دیے بغیر انہوں نے کہا کہ یہاں جتنے نیتا نہیں ہیں اسے زیادہ پی ام امید بار ہیں مسمانوں کا تو نیتر تو نیتیش جی بھی کرتے ہیں کیا ان کا بھی نام اس میں شان کرتے ہیں دیکھئے ایسا ہے جتنے شوکال نیچرہ تھارڈ فرنڈ کے جتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ جتنی پارٹیاں نہیں اسے زیادہ پردھان منتری کی خواب دیکھنے والے لوگ ہیں دیکھئے ایسا ہے مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی چھوڑنے کے سوال پر جسوان سنگھ نے کہا کہ اس بارے میں سمرتکوں سے بات کرنے کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ لیں گے بی جے پی چھوڑنے کی بھی آپ چاہتے تھا ہے کوئی یہ خید ہے اس کے بارے میں میں وہاں سب سے بیٹھ کر ہی بات کرنے کے بعد کچھ کہہ سکتا جسن سنگھ نے کل بھی پارٹیاں لگمان پارٹی خاملہ بولا تھا انہوں نے کہا کہ کیا بی جے پی نے تاؤں نے انہیں فونیچر سمجھ رکھا ہے جو جہاں سے وہاں ایڈجسٹ کرنے کی بات کر رہتے ہیں کل جسن سنگھ نے یہ بھی کہا تھا کہ بی جے پی میں کچھ نیتا ہنکاری ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز پر ہی دیش ٹکا ہے جسن سنگھ کی ناراضگی پر بی جے پی نیتا مختار عباس نقمی نے کہا کہ کئی بار پارٹی ہیت کو دھیان میں رکھ کر پیس لے لینے ہوتے ہیں بھلے اس سے گلتی گت پر پر کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو وہیں ارون جیٹلی جسن سنگھ کو نصیحت دینے میں لگے ہیں انہوں نے کہا کہ نیتا کو ٹکٹ نہ بھی ملے تو اسے ہستے ہوئے پارٹی کا فیصلہ سویکار کر لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس پر بیان بازی کرنے سے بہتر شانت رہ کر گریمہ بنائے رکھنا ہے ادھر بی جے پی نیتا جسن سنگھ کا ٹکٹ کٹنے پر کانگریس ماہ سچے دیکھو جائے سنگھ نے ناریندر موڈی پر نشانہ سادہ آیا دیکھو جہاں نے کہا کہ یہ موڈی یگ ہے انہیں جن لوگوں نے کھلایا اسی کا ہاتھ انہوں نے کٹ لیا ادھر جسمند کی بگاوت کے بیچ میں خبر یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹے اور ویڈاک ماندویندر سنگھ بھی ناراض ہو گئے ہیں اور ایک مہینے کے چھٹی پر جوا رہے ہیں بتائیے جوا رہا ہے کہ ماندویندر سنگھ نے پارٹی سے میڈیکل گراؤن پر چھٹی مانگی ہے بیہر بیجو پی کے ایک اور دوزرگنے کا لال مونی چوبے بھی چکٹ کٹنے سے ناراض ہو گئے ہیں بکسر سے چار بار سانسر گئے لال مونی نے اب نردلی ہی چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا میں چناؤ لڑوں گا نردلی اس میں کوئی پھیر بدل ہونے والا نہیں ہے لال مونی چوبے کو منانی کی ہر کوشش ناکام ہوئی ہے بکسر سے بیجو پی امیدوار اشمنی چوبے کل ان کے گھر جا کر ان سے ملے تھے اور اشمنی چوبے نے لال مونی چوبے سے چناؤ نہیں لڑے کی خوب گزارش کی تھی کل لال مونی چوبے سے ہوئی ملاقات کی تصویریں سامنے آنے پر بیجو پی نیتا اشمنی چوبے میڈیا پر ہی بھڑک اٹھے اور کیمرہ روکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ملاقات پاریبارک مسئلہ ہے بیجو پی کے مزرگ نیتا لال مونی چوبے کو منانے کا دور خوب چلا لیکن وہ مانی نہیں کل اشمنی چوبے مل کر لوٹے تو لال مونی کو منانے کے لیے سوشیل موڑی پہنچے لیکن لال مونی نردلے چناؤ لڑنے پر اڑ گئے ہیں لال مونی چوبے کا ٹکٹ کٹنے سے جب سان سنگھ میں دکھی ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی نیم کا ٹکٹ کٹ کر اچھا نہیں کیا ہمارے بہت دلانے مہبان ہیں میرے ساتھ سنسد میں رہے ہیں اور انہوں نے مجھے دہلی مقاب تھا کہ میں تو آپ کے پچھنہ پر چلوں گا جہاں آپ جائیں گے میں جانگا خودر امدباد پور پس نے ٹکٹ کٹنگ کے بعد بی جو پی نیتا حرین پاچھک ناراض ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جو پی میں اب سمرپت لوگوں کا سمبان نہیں رہا ہے انہوں نے کارکرتاؤں سے بات کر دو تین دن میں اگلا فیصل لینے کی بات کہی تندوازی سے بی جو پی سانسا دھرین پاچھک کے سمرپتھکونے فلم اوینیتا پریش راول کا پتلا پھوکا درسلیان سے موجودہ بی جو پی سانسا دھرین پاچھک کا ٹکٹ کارٹ کر پارٹی نے پریش راول کو مدان میں اتا رہا ہے لوگ سوچ ناوک کے لیے بی جو پی نے ایک اور لسٹ جاری کی ہے بی جو پی نے نو امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے ناندور برسے سیٹ سے بی جو پی نے ویجائے غاویت کی بیٹھی ہینا غاویت کو ٹکٹ دیا ہے بی ایس پی سے بی جو پی میں آئے کرن سنگھ تبر کو امروحہ سے امیدوار بنایا گیا ہے بی جو پی کے اور سے آج ایسا سہل ہوا لیا دارجلنگ سیٹ سے اپنا نامانکن داخل کریں گے اس سیٹ سے خلال جب سانسنگھ بی جو پی سسانسا دھرین ہے بی جو پی میں شامل ہونے کے کچھ ہی گھنٹے کے اندر شریرام سینہ کے سنساپک اور ویوادت نیتا پرمودھا مطالق کے صدرستہ رد کر دی گئی مطالق کو بی جی پی میں شامل کرنے پر پارٹی کے اندر کی بی روض شروع ہو گیا تھا جب کل جب کرناٹک بی جی پی نے مطالق کو پارٹی میں شامل کیا تو پارٹی کے اندر سے بی روض شروع ہو گیا گواہ کی مکھے منتری منوحد پری کرنے یہاں تک کہا تھا کہ مطالق کو بی جی پی میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا پارنسی میں سماجوادی پارٹی کے کاریکرتاؤں نے نرین موری کے پوشٹرارز پر کالک پوسٹ کر ویروض پردرشن کیا اور все کاریکرتاؤں نے موڈی کو گودھا دنگے کے لیے زمدار پتایا اور حتہ موڈی نارے کو لے کر بی روض کیا اسے اب لے کل بھی الہا بعد میں سماجوادی پارٹی کاریکرتاؤں نے موڈی کے نارے کو لے کر ویروض کیا موڈی کے نارے کے ویروض میں سباکارکتاؤں نے دردر موڈی کے پوستروں کے ساتھ ناری با جی کی ادھر ہرہر موڈی ناری کو لے کر کانگریس مہاد سچے عدیق بجیل سنگھ نے بیجی بی پر خوب نشانہ سادھا انہوں نے اٹھیجے پر لکھا کہ شنکرہ چارے جی فٹکار کے بعد بیجی بی کے ہرہر موڈی کا نارہ واپس لے رہے ہیں مہارات جی نے ہندووں کا سمان رکھا ہرہر مہادیب ہرہر گنگی اسے پہلے کل نارے کو لے کر مچے گھماسان پر نارین موڈی کو خود اپنے سمتھکوں سے اپیل کرنی پڑی موڈی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کچھ اتہا ہی سمتھک ہرہر موڈی نارے کا استعمال کر رہا ہے میں ان کے اتصاہ کا سمان کرتا ہوں لیکن ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھوش میں اس سلوگن کا استعمال نہ کریں مدرگوہ کے سیہ منوحر پارکر نے نارے پر سفائی دی انہوں نے کہا کہ یہ کارکرناؤں کا دیا گیا نارا ہے اس میں شیو کے اپمان جیسی کوئی بات نہیں ہے دزل ہرہر موڈی چنانوی نارے پر گھماسان دوار کا پیچ کے شنکرہ چارے سوامی سروپانند سرسوٹی کے کلے اتراز کے بار شروع سروپانند سنگ پرمک مہن بھاگوہ سے مل کر شکایت شنکرہ چارے سوامی سروپانند نے کہا کہ اس طرح سے وقتی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے ایسا کرنا دھرم کے خلاف ہے بتا جا رہا ہے کہ مہن بھاگوہ نے بھی سروپانند سے باتشیت میں مانا آکی ہر ہر موڈی کہنا صحیح نہیں ہے سوکرہ اس خبر ہے کہ مہن بھاگوہ نے شنکرہ چارے کو اس سنبند میں بی جی پی نیتاؤں کے باتشیت کرنے کا بھروسہ دیا ہے وہی ہر ہر موڈی نارے پر شنکرہ چارے سروپانند سرسوٹی کے ویروت پر بی جی پی نیتاؤں سوشل کمار موڈی نے انہیں کانگرسی بتا دیا انہوں نے کہا کہ یہ نارا پیٹنٹ نہیں ہے دلی میچو میں بھی نارے انڈر موڈی کے پرشار کے پوسٹر لگا دیئے گئے میچو کوچ میں موڈی کی تصویر والے ان پوسٹروں میں لکھا گیا ہے اب کی بار موڈی سرکار ان پوسٹروں میں مکھے رکھ سے مہیلا سرکشہ کا مددہ بھی اٹھائے گیا بی جی پی کے پی ایم امیدوار نارے انڈر موڈی کل بابا رام دیو کے منچ پر آئے دلی کے رام دیو میدان میں موڈی نے بابا رام دیو کے یوک شیور کو سمبوزت بھی کیا انہوں نے کہا کہ بابا رام دیو کے مددے مجھے اپنے مددے جیسے لگتے ہیں بابا رام دیو کے منچ پر موڈی کا پہنچنا بہت خاص تھا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی رام دیو موڈی سے ناراض ہو گئے تھے اپنے سمرتھکوں کو بی جی پی کا چکٹ نہیں ملنے چاہ ناراض رام دیو میں یہاں تک کہہ دیا تھا موڈی پی ایم بننے کی جلوازی میں ہے موڈی دیو بابا رام دیو کے شیوران میں گسیدے پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ رام دیو کسی پاتھی یا وکی کے سمرتھک نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ دیش پہ کالا دھن واپس آئے اور دیش دھشتہ چاند مخت بنے ساتھ ہی وہ زچائے کے بل پر ہی کئی لوگوں کے آدھش بنے ہوئے ہیں یوگر بابا رام دیو نے دیش بھار میں ایک ساتھ کئی جنگوں پر یوگ شگر کا یوجن کیا رام دیو نے دعویٰ کیا کہ گری دیش میں قریب ایک کروہ لوگ اس کا حصہ بنے رام دیو نے اسے یوگ مہت ساو کا نام دیا انڈیا نیوز کے شو چنانوی نائٹ فلویٹ دیپک چورسیا میں بیجی پی نیتا شہنوال سلسین نے ویروڈیو پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ویروڈیو کی گالی موڈی کو دعا کی طرح لگتی ہے دیکھیں نیند بھائی کو بہت سے لوگوں نے بہت سی گالی دی ہے جو نیند بھائی کو گالی بھی دعا لگتی تو جب جب گالی ملی ہے تب تب وہ ترقی کر گئے بیجی پی نیتا شہنوال سلسین اشاروں اشاروں میں ایک کیجریوال پر بھی حملہ بولا چار پانچ کمڑے کے گھر میں رہنے والا وکتی اپنے کو عام آدمی کہتا ہے ارون کیجریوال کی بابتا ہے نہیں میں نام کیا لوں ارون کیجریوال بول دیجئے نا بول دیجئے ادھر لالو یادف نے بیہار کے عرنگباد میں اپنے ویروتھیوں پر زبانی تیر چھوڑے نریند موڈی پر حملہ بولتے ہوئے لالو نے کہا کہ وہ پاپ دھونے بنا رس آ رہے ہیں لالو یادف نے انہیں ریفیوجی کہہ ڈالا لالو نے کہا کہ ہم میں دم تھا اس لیے بیہار میں ہم کا برات روک دیا لالو نے نتیش پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ نتیش کو اچھا پودھا سمجھ کر ہم نے روپا لیکن وہ بابول کا پیر نکلے صحیح مٹاکہ دو جگہ سے ووٹ دینے کی اپیل کرنے والے کینڈری کرشی منتری اور نسی پی سپریمو شرط پوار پھز گئے ہیں چناو آئیوگ نے شرط پوار کے بھاشان کے ٹیت مگوایاں ہیں جس کی پرتال کی جائے گی حالکہ شرط پوار اپنے ویوادت بیان سے پلٹ گئے ہیں سیاہی مٹاکہ دو جگہ سے بیان دینے والی بات کو انہوں نے مزاق کہا دسل رویوار کو شرط پوار نے سمتھکوں سے کہا تھا کہ ممبئی اور ستارہ میں الگ الگ دن ووٹ پڑھیں گے ستارہ میں ووٹ دے کر صحیح مٹا لینا پھر ممبئی آ کر بھی ووٹ ڈالنا پوار نے یہ بھی کہا تھا پچھلی بار ایسا نہیں ہو پایا اس لیے اس بار غالتی سبھار ہو بی جی بی کے پی ایم امید بار نریند بودی پر حملہ کرنے کی سازش رچ رہے چار آتنکیوں کو دلی پولیس کی سپیشل ستن لگر افتار کیا مانسٹرمائنڈ وقاس کو اج میں ریل ویٹریس اسٹیشن سے پکڑا دیا آتنکی وقاس کے دو ساتھیوں وقار اور محروف کو جائپور کے پرتاب نگر کے اسی گھر سے پکڑا گیا یہ دونوں سکر پانے تھے اس کے مقام نمبر ایک سوٹھارہ میں رہ رہے تھے چوتھے آتنکی شاکت کو جوتپر سے گرفتار کیا گیا آتنکیوں کی گرفتاری کی بعد غریب انتریس تو شلکوان شندے نے کہا ہے کہ نریند بودی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مودی کو جتنی سرکشہ کی ضرورت ہے دی گئی ہے ایک ایس مارچ کو بھی جپی نیتاؤں نے شندے سے ملتر مودی کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی تھی اس بیچ دلی پلس نے گری منترالے سے نریندر مودی کی سرکشہ بڑھانے کی ضرورت بتائی ہے آئی بی نے گری منترالے سے کہا ہے کہ مودی کے ریلیوں میں چار سر کی سرکشہ دی جانی چاہیے یہ بھی کہا گیا کہ مودی کو روٹ شو سے بچنا چاہیے سوٹھروں سے خبرے کے ماسٹرمائنڈ بکاس اور ان کے تین ساتھیوں کی نشانے پر لوگ سوہ چناؤ بھی تھا یادنکی دلی میں بڑے دھماکی کرنے والے تھے جائپور میں آج جگہوں پر حملے کی فراق میں تھے بجمیر سے پکلا گیا ماسٹرمائنڈ بکاس انڈین مجھائیدین کا خوخہ آر آتنکی ہے دو آتنکیوں کو جائپور سے اور ایک آتنکی کو جوتپور سے گرفتار کیا گیا دلی میں لوگ سوہ چناؤ کے لیے بی جی پی نے تین سو ساتھ ڈگری ابھیان چھےڑنے کا فیصلہ کیا ہے دلی کے ستر ویدان سباک شہتروں میں بی جی پی ایک ساتھ ایک ایک گھنٹے کا پروگرام کرنے والی ہے یہاں جنتہ دربار لگا کر کٹکتلی شو اور نکر ناٹھا کے ذریعے ویرودی پارٹیوں پر نشانہ سادھا جائے گا ویدی شاہ سے سوشمہ سوراک کے خلاب میدان میں اپرے دکوجیہ سنگھ کے بھائی لکشمار سنگھ نے اپنی موچھیں بڑھانی شروع کر دی ہے ممبئی کے شکتی مل کمپاؤنڈ میں پھوٹو پترکار سے گینگ ریپ ہوا تھا دلی ہائی کورٹ میں نرسری ایڈمیشن کو لے کر آج اہم سنوائی ہونی ہے سنوائی میں کورٹ سبلنگ اور الیمینائی پوائنٹ پروسس پر غور کرے گا ریلائنس انڈسٹری کی گیس کی قیمتوں کو لے کر راست سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے دلی کی پٹی اللہ ہائس کورٹ آج لش کرے تویبہ اور انڈین مجاہدین کیا تنکی ابو جندال پر سنوائی کرے گا اینائیہ نے ابو جندال کے خلاف چاشی چدار کی ہے گجرہ دورے پر پہنچے بھارت رتن سچن تینزونکر سومناس مندر پہنچے سچن نے یہاں کافی دیر تک درشن کیے شیر بازار میں شاندار بڑھت دیکھنے کو میری سنسکس نے بائیس ہزار کا اثر پار کا لیا روپے کی شروعات معمولی بڑھت کے ساتھ ہوئی ایک ڈالر کے مقابلے روپیہ چوار پیسے کی معمولی بڑھت کے ساتھ تارٹھ دشملہ وارٹ پانچ پر پھلا یو پی کے شعوستی میں بڑا سلکھاتا ہوا ہے سلکھاتے میں ایک ہی پریوار کے تین سدسیوں سمیت ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی حاصل بہرائش گرام بکاس ویبھا کے ادھکاری سنجیب شریباستل سمیت ان کے پریوار کے تین لوگوں کی جان چلی گئی مدھورہ کی جمنا پار علاقے میں دو ٹرکوں اور کار کے بیچ بھلنٹ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی رواز میں ایک شاپنگ کامپلیکس نے آنگ لکھنے سے افراتفری مجھ کے دمکل کی درشندھر گاڑیوں نے کافی مشکت کے بعد آنگ پر کابو پایا ان دور کے ملہارگان کے علاقے میں اسپطال پر سر کے گہراج میں کار اور بائیک جل کر خاک ہو گیا آگرہ کی ایک پرائیوٹ اسپطال میں مریض کی موت کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا شوپرام نام کے اس شخص کو تین دن پہلے اسپطال میں بھنٹی کروائے گیا تھا گھرواروں کا آروپ ہے کہ لاپروائی سے مریض کی موت ہو گئی بیار کے دربنگہ میں کلیان چھاترہ واس اور اسطانے لوگوں کے بیٹ چل رہے بیوار نے ہنسک روپ لے لیا چھاتروں کی گنڈے سے ناراض مائلاؤں نے ہوسٹل میں آگ لگا دی وہیں پولس ہنگامہ روپنے میں ناکام ہوئی ممبئی سے سٹے ٹھانے میں ایک شخص نے اپنے دس سال کے بیٹے کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی مرادباد میں چالیس سال کے ایک مائلہ گلاش کئی چکڑوں میں ملنے سے ہر کم مت گیا شب کے ٹھکڑوں کو ایک کھٹ میں دفنا آئے گیا تھا راجستان کے جھالاوار میں پتا اور بیٹی کا رسکہ شرم سافت ہوا ہے پولس نے ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو کئی ساتھ اپنے بیٹی کا بریپ کر رہا تھا گرکبر میں پولس نے ایک ایسا ہے یہ آج ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے جو کئی لڑکیوں اور ننسوں کا بریپ کر چکا ہے یہ آج ڈاکٹر کے ساتھ پکڑے گئے لڑکی نے تھانے میں جم کر ہنگامہ کیا اس کا خیانہ تھا کہ اس کی زندگی ہے وہ جو چاہے کرے گی ڈلی مٹرو میں اس سفر کرنے کے لیے اب آپ پورا کوچھ بک کر آ سکتا ہے ڈی امارسی کی اس پالیسی کی طاحت آپ کو اس کے لیے تیس سے پچاس ہزار روپائے خرچ کرنے ہوں گے